لَا إِنَّ اللَّهِ مُشَمَّتُ رَسُولُ اللَّهِ لَا إِنَّ اللَّهِ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِينُ الْا يَوْمِ الدِّينِ اسٹیج پر تشریف فرما جماعت اسلام مہن اور SI of India کے ذمہ داران اور ملک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے میرے عزیز نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی موومنٹ اینڈیا ہندوستان کی اسلامی تحریک آگے کا راستہ یہ اس وقت میرے سامنے ٹاپک ہے ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی کا جو مقصد ہے اوبجیکٹیو ہے وہ اقامت دین ہے اسٹیبلشمنٹ آف دین اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کے دین کا قیام جس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے تمام اداروں میں انڈیویجولز کی لائفز میں سارے انسٹیٹیوشنز میں اور بلاقیر اسٹیٹ کے لیول پر بھی اللہ کا دین قائم ہو جائے نافذ ہو جائے پوری سوسائٹی سوسائٹی کے سارے ادارے انڈیویجولز یہ سب اللہ کے دین کے رنگ میں سبغت اللہ میں رنگ جائیں یہاں اللہ کے قوانین نافذ ہو جائیں ہمارے کسٹمز ٹریڈیشنز پرسنالٹی کا ڈولپمنٹ لاؤس کانسٹیوشن یہ سب خدا کے دین کے مطابق استوار ہو جائے یہ گویا اقامت دین کا ویجن ہے خواب ہے جو اس تحریک اسلامی دکھاتی ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ کام کر رہی ہے اور یہ بات بھی تحریک اسلامی کے پاس اول روز سے واضح ہے کلیر ہے کہ اقامت دین کا یہ کام دین کو اسٹیبلیش کرنے کا یہ کام زور زبردستی کے ذریعے فورس کے ذریعے کسی اور شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ اس کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلے جائیں گے ان کے قلوب بدلے جائیں گے دین ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اس پر انہیں کنیز کرنے سیٹسفائی کرنے مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی لوگ اپنی مرضی خوشی سے اس دین کو قبول کریں گے اپنی آزادانہ رائے کا استعمال کرتے ہوئے اس دین کو قبول کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر افراد بھی بدلیں گے اور پھر سوسائٹی بھی بدلے گی ملک بھی بدلے گا تو تحریک اسلامی کے پاس اس کا نظب الائن بھی بہت کلیر ہے اور نظب الائن تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی بہت کلیر ہے اور یہ ہم نے حالات کے لحاظ سے یہ اپنی سوچ سے یہ چیز نہیں بنائی ہے بلکہ قرآن و سنت کی رہنمائی یہی ہے مقصد کے بارے میں قرآن و سنت کی رہنمائی ہے گائیڈنس ہے اور مقصد تک پہنچنے کا راستہ دعوت کے ذریعے ہم کو یہ کام کرنا ہے یہ راستہ بھی قرآن و سنت نے ہم پر واضح کیا ہے اس میں تبدیل کرنے کا اس کو چینج کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے یہ اللہ کا حکوم ہے اللہ نے مقصد نظب الائن بھی ہم پر واضح کر دیا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے تو یہ نظب الائن ہے یہ راستہ ہے اور اس تک ہمیں پہنچنا ہے ظاہر ہے کہ وے اہیڈ آگے کا راستہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس حسلے میں ابھی تک ہم نے کیا سفر طے کیا ہے کہاں تک ہم پہنچیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں سے اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اجزہ نگرامی اس لحاظ سے جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سوسائیٹی میں ہمارے ملک میں آج سے تقریباً اسی پچاسی برس پہلے ہمارے سفر کا آغاز ہوا یونائٹڈ انڈیا میں متحدہ ہندوستان میں اور پھر جب ہندوستان آزاد ہوا ملک بن گیا بھارت تو یہاں کے حالات کے لحاظ سے پھر ہم نے ری تھنکنگ کی اپنی اسٹریٹیجی پر جماعت اسلامی ہن کے طور پر ہم آرائز ہوئے اور اب اس سفر کو بھی جماعت اسلامی ہن کے سفر کو بھی تقریباً ستر برس ہو چکے ہیں تو ان ستر برسوں میں ہم نے کیا سفر طے کیا ہے کیا کیا مراحل طے کیے ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے تو اس کے نتیجے میں ہمارے آگے کا راستہ طے ہوگا تو اس لحاظ سے جب آپ گھور کرتے ہیں تو تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سے اہم مراحل ہم نے ان ستر برسوں میں طے کیے ہیں بہت سے اہم مراحل ہم نے ان ستر برسوں میں طے کیے ہیں آج سے ستر سال پہلے کہ ہندوستان کا آپ جائزہ لیں اس وقت کی مسلم سوسائیٹی کا جائزہ لیں ان کی سوچ کا ان کی تھنکنگ کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تحریک اسلامی نے الحمدللہ اس ملک میں بڑا اچھا سفر تے کیا ہے بہت سی کامیابیاں سر کی ہیں تحریک اسلامی نے سب سے پہلے مسلمانوں کا کانفیڈنس بحال کیا اعتماد بحال کیا ستر برس پہلے کے ہندوستان میں جبکہ ملک تخصیم ہو رہا تھا تو یہاں آبادی کا بہت بڑا حصہ ایسا تھا مسلم آبادی کا بہت بڑا حصہ ایسا تھا جو یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید اس ملک میں اب مسلمان کی حیثیت سے باقی رہنا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے چونچہ بہت سے لوگ مائیگریٹ ہو گئے اسی ڈر سے کہ یہاں ہماری جان بچانا ممکن نہیں ہے اپنے دین کو بچانا ممکن نہیں ہے جو لوگ بج گئے وہ بھی ترہ ترہ کے خدشات کا ترہ ترہ کے اندیشوں کا شکار تھے اسلام کا نام لینا اسلام کی دعوت دینا یہ تو بہت آگے کی بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کی حیثیت سے رہنا بھی شاید ممکن نہیں ہے لیکن تحریک اسلامی نے مسلمانوں کے اعتماد کو باہل کیا ان کے کانفیڈنس کو باہل کیا ان کو یہ حوصلہ دیا کہ تم کو نہ صرف مسلمان کی حیثیت سے باقی رہنا ہے بلکہ اپنے نزبولین کے مطابق کام کرنا ہے اسلام کی دعوت دینا ہے اقامت دین کی جدہت کرنا ہے ملک تقسیم ہو گیا آبادی تقسیم ہو گئی اب یہاں مسلمان بہت چھوٹی سی مینورٹی میں ہے پہلے کے مقابلے میں پہلے تو یونیٹڈ انڈیا میں تیس بٹیس پرسنٹ تھے سماجی اثرات بہت زیادہ تھے کئی علاقوں میں ہماری میجورٹی تھی لیکن اب سچویشن بدل گئی تھی تو تحریک اسلامی نے اعتماد باہل کیا کہ اگرچہ تم مینورٹی میں ہو لیکن اس کے باوجود تم اس ملک میں اسلام کی دعوت کا کام کر سکتے ہو اسلام پر عمل کر سکتے ہو تو یہ اعتماد تحریک نے باہل کیا یہ بڑا اہم کام تحریک نے انجام دیا پھر تحریک نے مسلمانوں کی سوچ کی اصلاح کی آج سے ستر برس تہلے کے حالات پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ کوئی نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے کالج میں پڑھتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے دین کا نام لیتا ہے یہ چیز انپوسیبل سمجھی جاتی تھی کالج میں پڑھنا اور اسلام کا نام لینا یہ کامبینیشن انپوسیبل کامبینیشن سمجھا جاتا تھا پڑھے لکھے ہونے یونیورسٹی میں جانے کا مطلب ہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ کمیونسٹ ہوگا ایتھسٹ ہوگا کسی ویسٹرن ایڈیولوجی کا ماننے والا اس کا علم بردار ہوگا تحریک اسلامی نے پڑھے لکھے نوجوانوں کا اسلام پر اعتماد بہال کیا انہیں اسلام سے جوڑا آج ستر برس بات سچویشن یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی کونے میں چلے جائیے صرف تحریک سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں عام نوجوان میں بھی عام تحریکوں میں جتنی اسلامی تحریکیں جتنی اسلامی کوششیں اس ملک میں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے فور فرنٹ پر کالیج یونیورسٹی کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں تو ایجوکیٹڈ لوگوں کا دین پر اعتماد بہال کرنا ان کو دین سے جڑنا ہمارے لیٹریچر نے دعوتی کوششوں نے تحریک کی کوششوں نے یہ بڑا اہم کام اس ملک میں انجام دیا مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا کیا کہ اسلام ایک مکمل دین مکمل ذات حیات ہے کمپلٹ وی آف لائف ہے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور یہ رہنمائی آج بھی قابل عمل ہے آج بھی پریکٹیکل ہے آج بھی یہ مسائل کا حال ہے آج بھی ہمارے پرابلنز کا سلوشن یہی ہے یہ کانفیڈنس مسلمانوں کے اندر پیدا کیا آج سے ستر سال پہلے کی سیچویشن آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت بڑے بڑے علماء اکرام عام مسلمان چھوڑیے سیکولر ایجوکیٹڈ موڈن ایجوکیٹڈ لوگوں کو چھوڑیے علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام معاملی علماء اکرام میں میں ریفرنسز دے سکتا ہوں کئی بڑے بڑے علماء اکرام نے کتابوں میں یہ بات لکھی کہ اسلام کا یہ سسٹم ہے یہ اکرامیٹ سسٹم ہے لیکن آج کے زمانے میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے اسلام کا یہ پولٹیکل سسٹم ہے لیکن آج کے زمانے میں اس پر عمل پوسیبل نہیں ہے تو علماء اکرام دین کے عرم بردار بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ اسلام آج کے زمانے میں مکمل طور پر قابل عمل نہیں ہے نوزباللہ تحریک اسلامی نے ایک عام مسلمان کے اندر کم پڑے لکھے مسلمان کے اندر بھی یہ اعتماد پیدا کیا کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے آج بھی پریکٹیکل ہے آج بھی اسے نافذ کیا جا سکتا ہے پھر تحریک نے دین دنیوی تعلیم کا فرق قتم کیا دینی دنیوی تعلیم کا امتزاج پیدا کیا اسلام کا ایڈوکیشنل سسٹم آج بھی تحریک کے لئے یہ کام نہیں کر رہے ہیں سارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کانفیڈنس پیدا کیا اسلامی بینکنگ اسلامی فیننس تو زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام کی رہنمائی حبول کرنا اس پر عمل کرنا اسے قابل عمل بنانا یہ حوصلہ یہ کانفیڈنس اور یہ ایمبیشن مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے تو احسان اگرامی اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں تفصیلات کا یہ اس وقت موقع نہیں ہے ٹائم کم ہے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ تحریک نے مسلمانوں کے اعتماد کو بحال کرنے کا ان کے فکر کی اصلاح کا اور پھر عمل کے لحاظ سے بھی کچھ اصلاح کا کام انجام دیا ایک بڑا اہم مرلہ تحریک نے سر کیا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈیالوجی ستر سال پہلے تحریک اسلامی کی ڈسٹنٹ ایڈیالوجی سمجھی جاتی تھی جو باتیں صرف جماعت اسلامی والے کہتے تھے جو باتیں صرف تحریک اسلامی کے لوگ کہتے تھے آج وہ باتیں سارے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ نعرے سارے مسلمانوں کا نعرہ بن چکا ہے وہ سلوگن سارے مسلمانوں کا سلوگن بن چکا ہے یہ بڑا ایچیومنٹ ہے بڑا کارنامہ ہے دعوت دین کا کام ہم کو کرنا چاہیے ہم کو غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرنا چاہیے برادران وطن کے سامنے سارے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ یہ حوصلہ پیدا کیا یہ شعور پیدا کیا تو اس طرح ایک بڑا اہم مرحلہ ہم نے سر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہم کری جا سکتی ہیں کہ تحریک اسلامی نے غیر مسلموں کے اندر بھی اسلام کو سمجھنے کا ایک طبقے کے اندر شوق پیدا کیا اسلام کو ایشو بنا دیا کنٹریبیشن نہیں ہے دنیا کی دیگر اسلامی تحریکات کا بھی کنٹریبیشن ہے عالمی حالات کا بھی رول ہے کہ اسلام غیر مسلم سوسائٹی میں نون مسلم سوسائٹی میں برادران وطن میں بلکہ ساری دنیا کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ایک ایشو بن گیا لوگ اسلام پر ڈیبیٹ کرنے لگے اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اسلام کا ایکنومک سسٹم اسلام کی فیملی گائیڈنس اسلام عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ساری باتیں ڈیبیٹ میں آگئیں ڈسکشن میں آگئیں ایک ایشو بن گیا ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کسی بھی ایڈیولوجی ایڈیولوجیکل گروت کا ایڈیولوجیکل ڈسکورس کا کہ پہلے لوگ سرے سے توجہ نہیں دیتے آپ کی بات پر لیکن کام کے نتیجے میں پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لوگ توجہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں ٹاک آف دی ٹاون آپ کی باتیں بن جاتی ہیں آپ کی باتوں پر بحث ہونے لگتی ہے آپ کی باتوں پر لوگ پوزیٹیو یا نگیٹیو رسپونڈ کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنیس ہونے لگتے ہیں لوگ اس سے مطمئن ہونے لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے اسلام کو ایشو بنا دینے کا مرحلہ اسلام کو ٹاک آف دی ٹاون بنا دینے کا مرحلہ اسلام پر بحث کے لیے لوگوں کے مجبور ہونے کا مرحلہ یہ مرحلہ اسلامی تحریکات نے بڑی حد تک تیہ کیا ہے یہ بھی ہمارا بڑا ایچیومنٹ ہے تو ازدان اگرامی اس حد تک ہم سفر مکمل کر چکے ہیں اور اب ہمیں آگے کا سفر تیہ کرنا ہے اس ملک میں ظاہر ہے کہ بہت سے چیلنجز بھی ہیں اپورچونٹیز بھی ہیں اس کا بھی ہم کو جائزہ لینا ہوگا کہ چیلنجز کیا ہیں چیلنجز گنائیں گے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ ایک تو گلوبل جو آنسلوٹ ہے اسلام کے حوالے سے اسلام پر کہ جب اسلام کی بات عام ہونے لگی لوگ بات کرنے لگے اسلام کی دعوت پھیلنے لگی تو باطل طاقتیں بھی ایکٹیو ہو گئیں اور وہ پوری باطل طاقتیں مجتمع ہو کر ایک طرح سے اسلام پر آنسلوٹ کے لیے تیار ہو چکی ہیں آل راؤنڈ ملٹی فیسیٹک ملٹی ڈینیشنل آنسلوٹ میڈیا کے تھو سوشل میڈیا کے تھو پولٹیکل سٹریٹیجز کے تھو ملٹری وارز کے تھو پروپگنڈا کے تھو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی فیسیٹڈ آل راؤنڈ آنسلوٹ اس کا ایک تحیو ہمارے ملک میں بھی ہے کہ یہاں کمینل فاشزم فقہ پرستی رائٹ ونگ کمینلزم پہلے سے ایک مومنٹ تھی اب عالمی حالات نے اس کو اور تقویت دے دی ہے اب ایک بڑے چیلنج کے طور پر اس ملک میں اوبری ہے ان کی سیاسی قوت بھی بڑھ رہی ہے سماجی قوت بھی بڑھ رہی ہے ان کی اثرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے لیکن عزیزان گرامی مومنٹس کے لیے چیلنجز ہی اپورچنٹیز کریٹ کرتے ہیں چیلنجز اپورچنٹیز یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اگر آپ تغذیہ کریں گے تو محسوس کریں گے چیلنج نہیں ہوتا وہاں اپورچنٹی بھی نہیں ہوتی اور جہاں چیلنج ہوتا ہے چیلنج کے ساتھ اس کے پشت پر اور اسے ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہوئے اپورچنٹیز بھی آتی ہیں تو اس حوالے سے آپ محسوس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چیلنج ہے اس کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لئے اپورچنٹی ہے کہ اسی چیلنج کے نتیجے میں اسلام ٹاک آف دی ٹاؤن بن رہا ہے اسی چیلنج کے نتیجے میں آپ کی دعوت پھیلنے کے لئے مواقع مل رہے ہیں اسی چیلنج کے نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر بیداری آ رہی ہے اسی چیلنج کے نتیجے میں سوئی وی امت بیدار ہو رہی ہے اسے اپنے مشن اپنے مقصد کا شعور اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے یونٹی پیدا ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے ہر چیلنج اپورچنٹیز لے کر آتا ہے ہماری توجہ اپورچنٹیز پر ہونی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات نے ہمارے لئے کیا اپورچنٹیز پیدا کی ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے آگے کے سفر کا تعاین ہونا چاہیے اب ان سب مباحث کی روشنی میں جو کچھ سفر ہم نے تیئے کیا ہے اس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا اب اس کے بعد ہم کو آئندہ کیا کرنا ہے اس پر میں چند منٹ مختصراً کچھ باتیں حس کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ایک دفعہ کہا گیا کہ آئندہ بیس پچیس برسوں میں تحریک اسلامی انڈیا میں کیا ایچیو کرنا چاہتی ہے اس کا ایک ویجن اسٹیٹمنٹ لکھا جائے ایک ویجن اسٹیٹمنٹ لکھا جائے جو اسٹیٹمنٹ میں نے نوٹ کیا تھا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں ظاہر ہے کوئی آفیشل چیز نہیں ہے میرا موقف ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہوگی کہ ہم کو آئندہ کیا کرنا ہے ملک کے مسلمان جو اسٹیٹمنٹ میں نے نوٹ کیا تھا ملک کے مسلمان دینی اخلاقی شعوری تعلیمی اور تہذیبی لحاظ سے اس حد تک ترقی کر جائیں کہ وہ اپنے قول و عمل سے ملک کے عوام کو مکمل طور پر اسلام سے متعرف کرا دیں اور پورے ملک میں اسلام کی مضبط تصویر قائم ہو جائے اور غیر مسلم آبادی کے ساتھ مل جل کر وہ امن و انصاف کی اسلامی قدروں پر مدنی سماج کی تعمیر کر سکے انگلیش ملی پردتا ہوں کہ مسلمس of انڈیا شود دولپ ریلیجیسلی مورللی ایڈکیشنلی سوشلی اور کلچوللی تو سچ ایک سینگ کہ انٹردنیس تیچیمس ایسلام تو پیپل انڈیا اور ایسٹیگلی 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 بیسٹ اون ڈی ویلیوز اف پیس ٹرک اینڈ جسٹس تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں تین باتیں بہت ہی اہم اہمیت کی حامل ہیں کہ اس میں زیادہ جو زور ہے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر ہے اس ملک میں کرنے کا جو سب سے اہم کام ہے ان حالات میں وہ یہ کہ یہاں کی آبادی پچاس سی فیصد جو یہاں کی ہمارے برادران وطن ہیں جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے جو اسلام سے پوری طرح انٹڈیوز نہیں ہے جن تک ابھی دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے وہ اسلام کو جاننے لگیں ان کے سامنے اسلام کی مضبط تصویر قائم ہو اسلام کے سلسلے میں نرم گوشہ ان کے اندر پیدا ہو اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی ان پر واضح ہو جائے یہ کرنے کا سب سے اہم کام ہے اسی کام کے ذریعے قامت دین کی اگلی منزلیں سر ہوں گی جتنے افیکٹیو انداز میں یہ کام ہوگا اتنے ہی تیزی سے ہم آگے کے مراحل سر کر سکیں گے لیکن یہ کام انجام پائے گا اس کا ویہیکل بنیں گے مسلمان دعوت دین کا کام مسلمان ہی کریں گے تحریک میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی وہی لوگ ہوں گے جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں غیر مسلم سوسائیٹی یہاں کی اکثریت وہ بھی آپ کی باتوں کو بھی سنے گی اور مسلم سوسائیٹی کے رویوں کو بھی دیکھے گی تو اس ویہیکل پر بھی توجہ دینا اپنے اصل کام کو انجام دینے کیلئے یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت دین کے کام کو انجام دینے کیلئے تحریک کے اگلے مراحل کو سر کرنے کیلئے ضروری ہے کہ یہاں امن و امان رہے یہاں آزادی رہے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی رہے ضمیر کی آزادی رہے جو ویلیوز ہمارا کانسٹیوشن جن ویلیوز کی بنیاد پر کھڑا ہے اور جس کے نفیجے میں یہاں مختلف مذاہب پر عمل کرنے کی اس کی تبلیغ کی نشن و اشارت کی آزادی ہے وہ باقی رہے وہ محفوظ رہے یہ دعوت دین کی ضرورت ہے یہ اقامت دین کے کام کی ضرورت ہے یہ دین کی اقامت حفاظت دین کا ذریعہ ہے تو اس لیے وہ کام بھی انتہائی ضروری کام ہے اس پر بھی اہمیت دی جائے تو یہ تین باتیں گویا اس ویجن سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں اور یہی ہمارا اگلا سفر ہے یہی ہمارے اگلے مراہل ہیں کہ یہ مراہل جتنا افیکٹیو لی ہم یہ سر کر سکیں گے اور اس رخ پر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اقامت دین کا راستہ اتنا ہی آسان ہوگا ازان گرامی آپ کے علم میں ہوگا کہ حالی میں جماعت نے ایک لانگ ٹرم پلان ایک طویل المیاد منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے میں پانچ گولز تے کیے گئے ہیں پانچ مقاسد پانچ اہداف جو معاہندہ پندرہ بیس برسوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا روڈ اہیڈ ہے یہ تقریباً وہی ہے جو باتیں میں نے ویجن کی تشریح میں بیان کی ہیں وہ پانچ اہداف بیان کرتے ہوئے اس کی مختصر تشریح کرتے ہوئے میں اپنی بات کنکلوٹ کروں گا پھر انشاءاللہ کچھ منٹ باقی رہیں گے تو سوال جواب سوال جواب کئی مخائرہ 1110 تک ہے تو ہم پانچ سات منٹ میں یہ بات مکمل کریں گے تو آپ کو ایک دس منٹ سوال جواب یا پھر آپ کے بھی اس پہ رسپانس کا موقع رہے گا تو پانچ گولز پانچ گولز کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلا امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ فرقہ وارانہ کش مکش کا یہاں خاتمہ ہونا چاہیے یہ جو کمینل ٹینشن ہے کمینل پولرائزیشن ہے کمینل فضاء ہے تقسیم سوسائیٹی کو بانٹ دینے کا عمل ہے ازان گرامی یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کے اسلام کو جو ویجن ہے اس ویجن کے خلاف ہے اسلام انسانوں کی وحدت کا قائل ہے کسی قسم کی تقسیم انسانوں کے درمیان نفرت انسانوں کے درمیان دوری یہ اسلام کو پسند نہیں ہے یہ اسلام کے مزاد کے خلاف اس کے ویجن کے خلاف جس ایڈیل سوسائیٹی کا اسلام خواب دکھاتا اس کے خلاف ہے تو بنیادی بات تو یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کیلئے تکلیف دے ہیں اہل اسلام کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے لیکن یہ باتیں سیکنڈری ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دعوت دین میں بھی بڑی رکاوٹ کمنل پولرائزیشن فرقہ وارانہ تفریر اور ایک دوسرے سے دشمنی اس فضاء میں دعوت دین کا کام انجام نہیں پاسکتا دعوت دین کے کام کیلئے ضروری ہے کہ مدعو قوم یہاں کی اکثریت اس سے ہمارے گہرے تعلقات ہو وہ آپ پر اعتماد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کی صدا بلند کی پہلی صدا بلند کی لوگوں نے مخالفت کی شدید مخالفت کی دعوت کی اصول مخالفت کی لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے دشمن ہیں یا آپ جو ہے ہم کو نیچا کرنے کے لیے ہم کو ظلیل کرنے کے لیے ہم کو رسوا کرنے کے لیے نوزباللہ نے پیغام لے کر آئے ہیں کسی نے یہ بات نہیں کہی سب لوگ آپ کو اپنا خیر خواہ مانتے تھے سب آپ کو اپنا صادق صادق امین کہتے تھے مکہ میں پورے عرب میں آپ کی شورت صادق امین کے ایسی ایسے تھی کشمکش کے انتہائی پیک پر جب اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی مشرقین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی جن کو واپس کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو مکہ میں روکا تو اس حد تک اعتماد تھا آپ کے مدوین کا آپ پر کہ کشمکش کی اس انتہائی آخری فضا میں اس پیٹ پر بھی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے تو مدو کا اعتماد دائی پر مدو کا دائی کو اپنا خیرخواہ سمجھنا مخلص سمجھنا یہ دعوت کی بڑی اہم ضرورت ہے ہر پیغمبر نے یہ بات کہیں اپنے مدوین کے سامنے کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں میں تمہارا مخلص ہو میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میں تمہاری بھلائی کیلئے دعوت پیش کرنا ہوں تو دعوت کی یہ بڑی ضرورت ہے کہ مدو آپ کو اپنا خیرخواہ سمجھے فرقہ وارانہ کشمکش کی فضا جس میں مدو آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہوں رائیول قوم سمجھتے ہوں حریف قوم سمجھتے ہوں ان کی لڑائی آپ سے آپ کی دعوت کی وجہ سے نہیں بلکہ قومی بنیادوں پر ہو تو یہ کوئی اچھی فضا نہیں ہے دعوت کے کام میں بھی بڑی رکاوٹ ہے مولانا مدوی علیہ رحمہ نے جو فور پوائنٹ پرگرام دیا تھا خطبہ مدراز کے نام سے مشہور ہے آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پڑھا ہوگا اس میں بھی مولانا نے سب سے اہم ٹارگیٹ یہی دیا تھا کہ قومی کشمکش کا خطبہ